اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میل چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ رس ملائی کی رسپی شیئر کر رہی ہوں رس ملائی بنانے کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے وہ یہ ہیں تو ہمیں رس ملائی بنانے کے لیے ایک لیٹر دودھ چاہیے آدھا کپ شگر کا چاہیے اور یہ رسپی جو ہے وہ درائی ملک کے ساتھ بنا رہی ہوں تو مجھے ایک کپ جو ہے وہ درائی ملک چاہیے جو کہ میں نے نیڈو والا ڈرائی ملک یوز کیا ہے اور 1 ٹی سپون مجھے وائٹ فلور چاہیے 1 ٹی سپون مجھے بیکنگ پاورڈر چاہیے تو یہ جو اس پلیٹ میں میں نے وہ 1 ٹی بل سپون وائٹ فلور اور 1 ٹی بل سپون بیکنگ پاورڈر نکال کر رکھا ہوا ہے ایک بول چاہیے مجھے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے لیے اور رسپلائی کی ڈو بنانے کے لیے یہ میرے پاس ایک ٹی بل سپون بٹر ہے جو کہ روم ٹپریچر پر ملٹ ہو چکا ہے اور ایک بول مجھے چاہیے ڈش آؤٹ کرنے کے لیے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسپی کو کیسے بنانا ہے تو گارنشنگ کے لیے جو مجھے ڈرائی فروٹ چاہیے وہ میرے پاس موجود ہیں تو یہ میرے پاس جو ہے تین ڈرائی فروٹ موجود ہیں جس میں میرے پاس جو ہے وہ بادام ہیں اور بادام کے ساتھ ساتھ پستہ ہے اور کاجو ہیں بادام پستہ اور کاجو ہیں میرے پاس ان تین ڈرائی فروٹ کو ہم نے کاٹ لیا ہے پیس کا یوز نہیں کرنا کاٹنا ہے اور میرے پاس چھوٹی الائچی ہے جس کو دودھ بوائل کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے تو چلیے اب ہم اپنی رسپی کا آغاز کرتے ہیں کہ کیسے رسپی کو بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک پین چاہیے جس میں ہم دودھ ڈالیں گے تو اس کو پین کو ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے تو چولے پر رکھنے کے بعد میں اس میں جو ہے ایک لیٹر دودھ ایڈ کروں گی ون لیٹر دودھ جو ہے وہ پین میں ڈال کر ہم اس کو چولے پر رکھ دیں گے چولے پر رکھنے کے بعد ہم جو ہے وہ فلیم جو چولے کا آن کر دیں گے یہ رسپی ایک لیٹر دودھ میں بنے گی اور آپ اس ٹرسپی کو ضرور ٹائک کیجئے گا یہ رسپی بہت مزیک ہی بنتی ہے دودھ ہم نے پین میں ڈال دیا ہے اور اب جو ہے اس کے لیچے ہم نے فلیم بھی آن کر دیا ہے تو اب اس میں ہم چھوٹی الائچی ڈال دیں گے چھوٹی الائچی چار سے پانچ عدد چاہیے ہمیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے الائچی ڈالنے کے بعد دودھ کو پکنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے جب دودھ جو ہے وہ تھڑا گرم ہونا شروع ہو جائے گا تب ہم اس میں شوگر ایڈ کریں گے ابھی ہم دودھ کو فلیم آن کر کے دودھ کو گرم کر رہے ہیں تھوڑا سا دودھ کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد جو ہے وہ اس میں وہ شوگر ہم ایڈ کریں گے شوگر کا میں نے آدھا کب یوز کیا ایک لیٹر دودھ کے لیے آدھا کب مجھے شوگر سکتے ایڈ شیرا concern دودھ ہلکا سا گرم ہو گیا ہے تو میں اس میں آدھا کب شوگر کا ایڈ کر رہی ہوں چلیے اب دودھ کو جو ہے وہ چھولے پہ ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے میڈیم فلیم پہ تو دودھ کے بوائل آنے تک یہ پکے گا اور دودھ کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ دودھ جو ہے وہ تین حصے رہ جائے اور ایک حصہ جو ہے وہ اس کا تھک کرنا ہے مطلب اتنا تھک کرنا ہے کہ ایک حصہ جو ہے وہ اس کا اس میں وہ تھک ہو جائے تو دودھ پک رہا ہے چولے پہ اس طرف ہم رسملائی کی ڈو بناتے ہیں ہم سب سے پہلے ایک تیبل سپون جو ہم نے وائٹ فلور اور بیکنگ پاوڈر لیا تھا اس کو ہم بال میں ڈالیں گے ہم اس کو بال میں ڈالنے کے بعد اس میں ون کپ جو ہے دیکھئے میں اس میں بال میں ڈال دیا ہے اور اس کو اس میں ہم ون کپ جو ہے وہ ڈرائی ملک کا ڈال لیں گے جو کہ میں نے نیڈوں کا ڈیوز کیا ہے میں پہلے بھی بتا چکیوں کہ میں نیڈوں کا ڈرائی ملک ڈیوز کر رہی ہوں یہ بہت اچھی قوالیٹی کا دودھ ہوتا ہے اور رسملائی بنائنے کے لیے اچھی قوالیٹی کا دودھ ہی یوز کرنا چاہیے تو ان تینوں جو ہے وہ انگریڈینٹس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہم نے بٹر لیا تھا وہ ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنا ہے ایک ٹیبل سپون بٹر کو جو کہ رون ٹیبریچر پر میلٹ ہو چکا تھا اس کو ایڈ کریں گے بٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو خات کے ساتھ ڈو کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کریں گے جیسے بیڈ کمز ہوتے ہیں ایسے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کی مکسنگ جو ہے وہ بہت ویل بے سے کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ اس میں کوئی وہ لمس بغیرہ نہ رہ جائے تو اس کی مکسنگ جو ہے وہ ہینڈ سے ہم بہت اچھے طریقے سے کریں گے میں نے ایک انڈا یوز کیا تھا میڈیم سائز کا وہ میں بدانا بھول گئی تھی تو ابھی اس کو میں نے بیٹ کر کے ایک ایڈ کر دیا ہے ایک کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی ڈو کو جو ہے وہ خات کی مدد سے اچھے طریقے سے گھوندیں گے اس کو اچھے اتنا نرم نرم ہاتھ سے اس کو گھوند رہا ہے اتنا گھوند ہے کہ یہ سوفٹ سی ڈو بنے اس کو نہ اتنا ہارڈ بنانا ہے نہ اتنا سوفٹ بنانا ہے اگر ہارڈ بنے گی تو ہماری رس ملائی کے رس گلے ہارڈ ہو جائیں گے اندر سے اور اگر یہ بہت زیادہ نرم بنائیں گے سوفٹ بنائیں گے تو یہ اندر سے تو یہ بلکل جو ہے ٹوٹ جائے گی رس ملائی اب ادھر ہمارا دودھ جو اب اتنا پک چکا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک حصہ مطلب گھڑا ہو گیا ہے اور تین حصہ یہ رہ گیا ہے اب اس میں ہم نے رس ملائی کے رس گلے بنا کر ڈال دیئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے رس گلے لگ رہے ہیں ان کو ڈالنے کے بعد پانچ منٹ تک ہم نے اس کو اسی طرح میڈیو فلیم پہ پکانا اور چمچ بلکل نہیں جلانا یہ دیکھیں پھر اس کو تھنڈا کر لینا تھنڈا کرنے کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میری رس ملائی کا فائنل لک ہے چلیے یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ریس پی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اور بتائیے گا کہ میری رس ملائی کی رسپی آپ کو کیسی لگی اگین اللہ حافظ